الیکشن سے کچھ دلوں پہلے بلہ چھین جانے کی صورتحال کے بعد پی ٹی آئی کے رہنمہ اور امیدوار اس کشبہ کشبہ مبتلا ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کیسے بتائیں کہ وہی عمران خان کے اصل نمائندے ہیں ایک حلقے سے کئی کئی دعویدار ووٹرز کے لیے انجھن پیدا کریں گے ایک جانب آزاد حصیت میں الیکشن لڑنے سے مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کے حصے پر سوالیاں نشان لگیا ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی کی آزاد حیثیت میں الیکشن کو ہورس ٹریڈنگ کا ذریعہ قرار دیا جا رہا ہے یقین ہے پاکستان کی سیاسی کلچر میں الیکشن سے پہلے یا بعد میں سیاسی آشیانے بدلنے کی روایت عام ہے لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سیلیکشن کے نتائج سے پہلے ہی کامیاب آزاد امیدوارو کی نیلامی خرید و فروغ اور لوٹ سے لگنے کے خطشات ہیں الیکشن دو ہزار چوبیس ہر لحاظ سے ایک انوکھا الیکشن ہوگا ایک چیز اس میں یقین طور پر کنسسٹنٹ ہوگی کہ پاکستان کے الیکشن کے نتائج نہ اس سے پہلے کبھی کسی الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا گیا عمومی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی آئندہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا اور جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا رہا کہ جس انداز کی حکومت اس قسم کے الیکشن کے بعد بنتی ہے اس کی بقعہ کی جد و جہد ہر روز جانی رہتی ہے اسی محول میں اسی پس منظر میں آئندہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کا تذیعہ حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی نیوز آلیلس کئی کتابوں کے مصنف ہیں مطلب سحیل وڑائیس ہمارے ساتھ ہیں عبابتاز انویسٹیگیٹیف جنرلیسٹ بہت امداز انویسٹیگیٹیف جنرلیسٹ ہے ہمارے ازاز سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا سویل وڑائیس اب یہ الیکشن اس لحاظ سے بالکل انوکھا ہے کہ اس سے پہلے آزاد امیدوار تو ضرور ہوا کرتے تھے لیکن اس الیکشن میں پیسٹھ فیصد آزاد امیدوار ہے یہ آگے کا کیا ہمیں نسخہ بتا رہے ہیں اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ یہ آزاد امیدوار جو ہے یہ کیونکہ ابھی ایک شید دروازہ کھلا ہے کہ یہ کیونکہ پی ٹی آئے کے ابھی جماعت ہے الیکشن کمیشن کی لسٹ میں موجود ہے یہ پی ٹی آئے کو جوائن کر سکتے ہیں آپ کو کیا نظر آرہا ہے آگے دیکھیں جو آپ نے تجزیہ پیش کیا ہے میں بہت حد تک میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آزادوں کا ملہ لگ رہا ہے اور یہ بالکل ہم انیس سو پچاسی والی پوزیشن جو ہے اس میں جا رہے ہیں بڑی مشکل سے سیاسی جماعتوں کا ایک کلچر پیدا ہوا ٹو پارٹی سسٹم ہوا پھر تری پارٹی سسٹم ہوا پھر ٹو پارٹی سسٹم ہوا دیکھیں جو یہ جمہوریت ہے یا پارلیمانی جمہوریت ہے اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہے کہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہونی چاہیے عوامی نمائندے ہونے چاہیے انہیں ووٹ لینا چاہیے اب اگر آپ سیاسی جماعت سے سمبل ہی لے لیں گے سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے تو پھر اس سے جو کلچر پیدا ہوگا اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی نہ معیشت مستحقم ہوگی نہ اس سے ملک مضبوط ہوگا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے اور ہر روز حکمت عملی بدل رہی ہے کبھی سیاسی حکمت عملی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ سب کچھ نون کو دے دینا ہے کبھی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ جی جناب پی ٹی آئی سے سب کچھ چھین لینا ہے کبھی آتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کو ملا کے حکومت بنانی ہے کبھی آ جاتا ہے کہ نہیں اب آزادوں جو ہے اور ترین صاحب کی اہمیت ہوگی تو اس طرح سے تو جب آپ کے آدھاپ ہی متعین نہیں ہے تو کیا بنے گا ایک کھچڑی بن جائے گی اور نہ ہے کہ مستحقم حکومت آئے گی نہ اس سے پھر جو ہے کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن رول ادا کر سکے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو تجربات ہیں ہم ماضی میں پین سے گزر چکے ہیں پچاسی سے بڑا تجربہ کیا تھا اور پچھلی جو باجوا ڈاکٹرائن تھی میں نے خود جنرل باجوا صاحب سے جنرل بلال اکبر صاحب سے سنا کہ جو ساری تباہی ہوئی ہے سیاست کی وہ پچاسی کی اسمبلی سے ہوئی ہے تو اب پھر ہم پچاسی کی اسمبلی بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہم دوبارہ تباہی کی طرف جانا چاہے ہیں ایک کی اپنی ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس حد تک اپنا پیغام ہر حلقے تک پہنچا پاتے ہیں شاید اس کے لئے کوشش تو ہو رہی ہوگی مگر سیڈ بڑای صاحب آپ نے جو شروع میں فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بڑا کنفیوجن ہے کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ نون لیگ کو زیادہ دے دینا ہے کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ آزاد کو ہم نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے یہ بنتی ہے کبھی کہ پیپلز پارٹی یا اور جو ہے نون لیگ کو کہیں ملا دیا جائے گا ایک بڑے کنفیوجن کی آپ نے بات کی تھی مجھے یہ فرمایے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درکار حکمت عملی ہی کنفیوجن ہے نہیں دیکھیں فرض کریں اگر یہ حکمت عملی ہے تو کبھی کیا کنفیوجن سے بھی کوئی سالٹ چیز سامنے آئی ہے کنفیوجن سے کنفیوجن ہی پھیلتا ہے تو زیادی طور پر تو دیکھیں جب بھی دنیا میں کوئی سٹیٹیجی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک سالٹ ریزلٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ کنفیوجن پالیسی ہوگی یا کنفیوجن کرنا مقصد ہوگا تو اس کا ریزلٹ بھی کنفیوجن نکلے گا تو کیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کنفیوجن کا فائدہ ہو کسی کو کسی ادارے کو لیکن ملک کو بھی کیا فائدہ ہے دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ادارے بھی اور ہم بھی سب چاہتے ہیں نا کہ ملک کی بہتری ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ملک کی بہتری ہوگی تو عزیزہ صاحب یہ یہ بتائے گا کہ اس میں شاید آپ کو شک نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ کنفیوجن نہ ہو دو دو تین تین امیدوار نہ کھڑے ہو جو آپ کا اپنا سروے کہتا ہے کہ مقبولیت پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت اگر عوامی مقبولیت کی بات کریں الیکشن کے نتائج اور اس کے اثرات آجنے والی حکومت کو ایک طرف رکھیں کہ عوام کی اکثریت کہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کامران صاحب ہمیں اچھا لگے یا برا لگے جب گراؤنڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں تو جس طریقے سے لوگوں سے آپ شوال پوچھیں تو وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں باقی جماعتوں کی تیزنس بھی ہے لیکن میں اوورویلمنگ جس جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ پہستان طریقے صاف ہے اور دوسری بات یہ کامران صاحب کے جو لوگ ہیں یہ جو انتخاب ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے نہیں لڑ رہے میں اسلام آباد کے این اے فورٹی سیون میں تھا میں گجر خان کے علکے میں گیا ہوں میں جلم میں رکا ہوں میں آگے مختلف علکوں دیکھ رہا ہوں تو جو کینڈیڈیٹ سے بھی ملے اور عام ووٹر سے بھی ملے تو ایک بات بڑی حیران پون آ رہی ہے ماضی کے انتخابات میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کے بات جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے دیکھیں ہمارا سینویچ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہماری گلیاں پکی نہیں ہیں تو وہ عراقین قومی اسمبلی سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے لیکن اس دوبارہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے اپنے علاقے کی ڈیویلپنٹ کی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے بلکہ لوگ جو ہیں وہ شراکتے اقتدار بلکہ سیبلین سپریمیسی کی جو تھنکنگ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حق اکمرانی ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑا ڈیفرنس ہے باقی کے انتخابات میں دوزار دو سے آج تک کہ جتنے بھی انتخابات ہیں قومی سطح کے اور زمنی سطح کے وہ کور کرتے آئے ہوں لیکن یہ انتخاب مجھے ڈیفرنٹ لگا ہے کہ جہاں پر جو لوگ ہیں عام بوٹر ہے وہ پری ڈیمانڈز نہیں دے رہا اپنے مسائل نہیں بیان کر رہا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں جو حق اکمرانی ہے وہ عوام کا ہی ہونا چاہیے ایک اور پہلو جناب سویل ویس صاحب الیکشن میں ظاہر ہے کہ گو کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کیمپین نہیں لڑ پا رہی ہے لیکن نون لیگ کو مکمل آزادی ہے پیپلز پارٹی کو بھی ہے اور جناب نواز شریف خود میدان میں ہیں اور ہم بڑی ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کے بیانیے کی حوالے سے اس سے پہلے وہ مسلسل ظاہرے کے سیویلین سپریمیسی اور آئین کی بالا دستی ان کی زبان سے رکتا نہیں تھا اور یہ زبان ان کی بے بے ہر وقت یہ رہتی تھی یہ بطالبہ اور یہ خواہش اس کا ذکر میں نے ابھی تک ان کی کسی تقریر میں نہیں سنا دوسری جانے وہ اس سے پہلے ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ ہمیں واضح اکثریت ملے تو ہم حکومت کریں ادربائیس تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ یہ سانجے کی حکومت اور اس قسم کی حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور درجنوں چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی ریکارڈ پر ہیں لیکن آپ کے رزدیک کیا وہ تیار ہیں کہ جس طرح کا نظام سامنے آ رہا ہے جس کے آپ نے اکاسی بھی کی اور ظاہر ہے کہ جو آیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہوگی اور یہ پھر آزاد پہنچائے جائیں گے کچھ ایم کیو ایم ہوگی یا دوسری جماعتیں باپ ہوگی یا جی ایو آئی ہوگی اور پھر ایک کسری ہوگی اور وہ جماعت ہوگی یہ تمام معاملہ یہ تمام کمپروبائز بیانیا یہ نواز شریف صاحب کو سوٹ کرے گا اور اس کے باوجود وہ وزیراعظم بننا چاہیں گے میرا خیالہ کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سارا کمپروبائز مجھے کرنا پڑے گا سپیس نہیں ہے جو وہ نئی فسیلیٹیشن کانسل بن چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ معیشت کے اندر بھی مقتدرہ کا کردار ہوگا اسی طرح جس طرح اب کاکر صاحب وزیراعظم ہیں جو شہباز صاحب رہے ہیں یا اس سے پہلے ایون عمران خان تھے تو سپیس وزیراعظم کی نہیں رہی اور پہلے آپ کو پتایا کہ نواز شریف تو جو وزیراعظم کی سپیس تھی اس کو زیادہ زیادہ بڑھانے کی کوشش میں ان کی لڑائی ہوتی تھی فوج سے تو یہ سارے ایشوز ہیں لیکن جو میری انڈرسٹیننگ ہے اس وقت نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت کی مقتدرہ نے یہ یقین دلایا ہے کہ ہم مل کے چلیں گے ہم معیشت جو ہے وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے اور آپ کو ہم سپورٹ کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حکمت عملیاں تبدیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جتنا کھل کے سیاست کرنی چاہیے تھی انہیں اتنی کھل کے نہیں کر رہے ہیں جتنی بڑی انہیں کمپین کرنی چاہیے تھی وہ بھی مجھے کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی تحفظات ڈیولپ ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ پہلے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا کہ سب کچھ ان کی ٹوکری میں ڈالنے کا ارادہ تھا اب انڈیپینڈنٹ بھی آ گئے ہیں اب جنگیر ترین صاحب بھی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ سندھ میں ان کو روکا جائے گا جی ڈی اے اور ایم کی ام کے ذریعے اب پیپلز پارٹی بھی اپنا شہر لے رہی ہے لاہور میں بلاول بھٹو بھی آ گئے ہیں تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے نون لیگ کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا اور نون لیگ یہ سوچتی ہوگی کہ اس کے پیچھے کون ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیالہ کے نواز صریف کے ذہن میں وہ بڑا اس وقت موسٹ ایکسپیرینسٹ پالیٹیشن ہے تو یہ ان کو ضرور ان کے ذہن پہ فرحال تو بہرحال ان کا جو اس کے باوجود بھی فرحال جو ان کی گفتگو ہے جو اس کا انداز ہے جو الفاظ ہے اس میں تو کہیں کوئی تحافظ نظر نہیں آرہا سویل ورائے صاحب بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ان تمام کمپرومائزز کے باوجود تیار ہیں انہیں کوئی پرسنل اشورنس دی گئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہے شاید اس کے پیچھے وہ وجہ ہو ادروائز تو جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں ایسے نہیں لگتا کہ ماضی کا نواز صریف اس طرح کا کمپرومائزز وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہتا ہوگا لیکن اس کے اس کمپرومائزز کے پیچھے کیا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا وہ تو وقت بتائے گا ازا صاحب یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو کوئی کیمپین کرنی سکتی ان کی کوئی لیڈیشپ میدان میں نہیں ہے وہ کسی جگہ استماع بھی نہیں کر سکتے اب ان کا رہا سہارا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے جس کے ذریعے وہ یہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے وہ عوام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں سب سے اہم پیغام ان کو یہ دینا ہے کہ انہوں نے عوام کو باور کرانا ہے کہ ان کے سلقے میں ان کا کون سا کیانڈیٹ ہے یہ جو سوشل میڈیا ایک سنگل ان کے پاس جو ایک کیمپین کا کسی نہ کسی قسم کا ذریعہ ہے جماعت کا نام نہیں ہے جماعت کا نشان نہیں ہے اس کے خلاف کیا کوئی حکمت عملی ہوگی کہ اس کو کسی صورت سے قابو میں کیا جائے کامران صاحب بالکل اس کے حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق ایک حکمت عملی موجود ہے کیونکہ جو سسٹم ہے جو پاور کارڈورز ہیں جو کہ سرکار ساری یہ سرک کو چلا رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر اس طرح کی کوئی اطلاعات گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو کوشش کرے گی کہ اپنے وارٹر کو اپنے سپورٹر کو الیکشن دے کے اوپر مترک کرے اور ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ لائے یہ تھنکنگ موجود ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تمام حلقوں میں تو وہ ٹرن آؤٹ جس طرح کی حکمت عملی بنائی گئی ہے اس کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ اس کو خراب کرے گا اور جو آداب کیے گئے ہیں ان آداب کو آسل نہیں کرنے دیا جائے گا تو اس سلسلے میں میری اطلاعات یہی ہے وہ تعتقل پیدا ہوگا ملک میں اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور انٹرنیٹ دونوں وہ شاید الیکشن ڈے سے ایک آب دن پہلے اور الیکشن ڈے کے اوپر شاید ہمیں بہت ساری پرابلمز اس میں دیکھنے ہیں تو یہ فرمایے گا کہ سویل ویس صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اس میں بات آ رہی ہے کہ بہت چھان پر ٹک کے ان کو فائنل کیا گیا ہے جو اصل لسٹ ہے اس پہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ قرآن شریف اٹھا رہے ہیں عمران خانہ آج کل اپنے ہر مقدمے میں بھی ہر گواہ سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھائیں اور اس قسم کی قسمیں ہیں اور اس قسم کی ہی اشورنسز حاصل کی جا سکتی ہیں اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے امیدوار اگر وہ آزاد حیثیت پر منتقب ہو جاتے ہیں تو ان کو ان کو استعمال کرنا ان کو کسی بھی جو جو حکمران کوئلیشن بننا ہے اس میں بھیجنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوگا جو ہمارا تجربہ ہے بہت آسان ہوگا ہمیں پتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ خوف جبر اور لالچ اور پاکستان میں دیکھیں ہماری مقتدرہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف سٹینڈ نہیں کر سکتا ہم نے دیکھا کہ جو طالبان تھے کتنی قوت سے آئے تھے کیسے کرش ہوئے کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے پوری قوت سے پھر اس کا مقابلہ کرتی ہے ہم نے دیکھا کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ بنتا ہے اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے نو مئی کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے تو یہ سوچنا بھی کہ کوئی آپ اپنے اداروں کو کوئی زیر کر سکتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے ہاں یہی ہوتا ہے کہ سارے ریاست تسخیر کر لیتی ہے چند لوگ رہ جاتے ہیں چند باغی ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں جو کھڑے رہ جاتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بھی چند کھڑے رہے پی ٹی آئی کے پاس تو ایسے باغی بڑے کم ہے ہم نے دیکھا کہ لوگ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر کے چھوڑتے رہے تو کمیٹمنٹ کا وہ لیول نہیں ہے جو ماضی کی ہمیں کئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھنے آیا اور اس لیے جو بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں چند آئیڈی لاغ جو ہیں وہ تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے لیکن باقی لوگ تو اسی دراصل اسی بہانے سے جیتنا چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں وہ ووٹ پی ٹی آئی کے لینا چاہتے ہیں اور مستقبل اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ایز انڈیپینڈنٹ تو یہ ساری ان کی گیم ہے اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں بجا اور عزیز صاحب جو آٹھ فروری کے بعد کا منظر نامہ ہے فروری کے اختتام میں جب حکومت بن رہی ہوگی تو کیا نظر آ رہا ہے ایک کوئلشن گورنمنٹ جو کہ شاید نواز شریف یا شہباز شریف لیٹ کرے اور اس کے ساتھ ان کے کئی ایک جو ہیں جو پارٹیز ہیں یا یہ آزاد جو نئی نئی پارٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں یا نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں پی ڈی ایم ٹو کو جنم ملے گا اس کو جنم دیا جائے گا کامران صاحب جو لگ رہا ہے اس کے مطابق ایک شاید مخصر سی ہی سری لیکن شاید سادہ اتصریت ملے گی لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک سپریڈ بریکر لگا دیا گیا ہے چند لوگوں کو ٹکٹ دلوائے گئے ہیں جو جن کی جو وابستگیاں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں اور دوسرا سپریڈ بریکر جو ہے وہ آئی پی پی کی صورت میں لگایا گیا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو ایک سڑک بغیر کسی سپریڈ بریکر کے دینے کا مقصد نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریڈ بریکرز پیٹ کر دیے گئے ہیں اور جب ضرورت پڑے گی ان سپریڈ بریکرز اس کو گھڑوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے بڑی نوازش انتخاب پہ آنے والے الیکشنز کا ایک آزادانہ نیوٹرل، ابجیکٹیو، پروفیشنل تجزیہ آپ نے محترم سویل وڑائچ جناب عزاز سید سے سنا